اسلام علیکم جی پیارے بین بھائیو کیا اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا جی اللہ کے ببرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سب کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں دور کرے جی آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوک ہے جی میرا نیوز اینکرز کے متعلق وہ کون سے نیوز اینکرز جو ہمارے آلڈ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندرستی جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ پاپ انہیں صحت اندرستی دے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آسانیہ کرر برکتی فرمائے تو جیسا کہ میں ابھی بلکہ میں دیکھ رہی تھی پرانے نیوز کاسٹرز جو تھے بہت اچھے مجھے ایسا محسوس ہوا دیکھ کر کہ جیسے میں واپس اسی دنیا میں پیچھے چلی گئی ہوں کہ جو ایک وقت ہوتا تھا ہمارا کہ ہم ڈرامے دیکھتے تھے فلم تو سمجھیں کہ وہ تو آتی ایک مہینے میں باری آتی تھی ڈرامے وغیرہ ہفتے میں ایک مرتبہ کہ ساری فیملیز فیملیز کیا محلے کے بھی بچے کٹھے ہو کر دیکھتے تھے ایک ہی جگہ بیٹھ کر ٹی وی کو دیکھتے تھے اور انجوائے کرتے تھے اور پھر ایک ہی پروگرام دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ جاتے تھے اور ٹی وی پھر اس وقت خبریں کیلئے ہوتا تھا پھر خبریں ہوتی تھیں نو بجے کی تو ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بیٹھتے تھے اور ہم اٹھ کے بھاگ جاتے تھے اس وقت خبریں ہم دیکھتے نہیں تھے لیکن ہم کو یہ معلوم ضرور تھا کہ ہم کون سے نیوز اینکر نے اس وقت نو بجے کا خبرنامہ پڑھنا ہے سات بجے کا کون سے کس نیوز اینکر نے پڑھنا ہے خبرنامہ اور پانچ بجے کس نیوز اینکر نے خبرنامہ پڑھنا ہے جب بلکہ صبح کے ٹائم جب ٹی وی سٹارٹ ہوتا تھا سات بجے تو جب بھی ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے خبرنامہ ہوتا تھا بس تو بڑا اچھا لگتا تھا بڑا پیارا حاصل فقت لگتا تھا آج میں نے دوبارہ دیکھا ہے تو ظاہر ہے اب تو جدید دور ہے اب تو ایسے ایسے چینل اپنے ہاتھ میں اب تو ریموٹ ہی اپنے ہاتھ میں ہے موبائل کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں اس وقت تو ٹی وی کا ریموٹ ہی ایک ہوتا تھا اور اول تو جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت ریموٹ نہیں ہوتا تھا اس وقت تو ایک اس کا ایک بٹن ہوتا تھا رگلیٹر ٹائپ جیسا ہوتا ہے اس کو ہی ہم گھوماتے رہتے تھے اسی کو سیٹ اپ اس کا کرتے رہتے تھے تو بڑا اچھا بڑا اچھا دور تھا ہمارے حساب سے آج کے حساب سے واقعی وہ اچھا دور نہیں ہے ہے بھی اور نہیں بھی ہے لیکن بیڑا میں کہہ رہی میں نے ابھی دیکھا ہے تو عظر صاحب کی جو انکر ہیں ان کی بہنے باتیں سنی انہوں نے واقعی وہ بات سہی کی کہ آج کا جو وقت ہے اور جو آج کا الفاظ ہے تلفظ ہے وہ واقعی آج پہلے جیسے نہیں ہے تلفظ پہلے تلفظ اس لیے اچھا ہوتا تھا کہ پہلے جو کہتے تھے کہ اب جو ڈکٹیشن کہتے ہیں پہلے ہم املا کہتے تھے ہمیں پہلے اردو کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اردو اپنی صحیح کرو تو ہم لوگ اپنی اردو کے تلفظ جو تھے وہ صحیح کرتے تھے میں کہتا ہوں میری ابھی بھی اردو صحیح نہیں ہے میں ابھی بھی کہتی ہوں لیکن جتنی بھی ہے بہتر ہے الحمدللہ بہتر ہے میں اتنی کوئی پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے تلفظ پہ بہت زور وہ غور و فکر کیا جاتا تھا زور بھی دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنا تلفظ صحیح کریں املا صحیح کریں ایک ایک لفظ جب ہم پڑھتے تھے اردو تو ہمیں ایک ایک لفظ ہمارا جو قائدہ ہم اس وقت قائدہ ہی کہہ دیتے کتاب کو تو جب ہم نے قائدے سے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے تلفظ کے اوپر زیادہ غور و فکر کیا تھا ہمارے ٹیچرز جو ہوتی تھے وہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایک لفظ جب تک اس لفظ کو ہم پورا نہیں کر لیتے تھے تب تک ہم اگلے لفظ کے اوپر انگلی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ہمارا تلفظ صحیح کروا رہے ہوتے تھے اردو اب لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش بات کہتے ہیں کہ جی بچوں کو انگلیش سکھائیں اللہ کے بندوں پہلے ان کو صحیح بولنا تو سکھائیں پہلے ان کے تلفظ پر غور تو کریں ٹھیک ہے جب آپ تلفظ صحیح ان کا اردو کا صحیح کرتے ہیں انگلیش تو آ ہی جاتی جب بچا پڑتا ہے تو اسے انگلیش آ ہی جاتی ہے لیکن اردو کا لفظ جو ہے اس کو بولنا صحیح سکھائیں تو بڑا اچھا لگا مجھے جی جب میں نے سارے چاروں اینکرز کو ایک ساتھ دیکھا پہلے اپسر لائن کیا کہتے ہیں سوری میں شاید میں کہنا جو کہنا چاہ رہی ہوں میرے ممو سے الفاظ نکلنی رہے کہ اب اکٹھے ہو کر مطلب ایک ہی گروپ میں وہ نظر آ جاتا ہے کہ موبائل کے ذریعے اتنا مطلب جدید ہو رہے تو ٹرانسمیشن اتنی جدید ہو گئی کہ اب ایک ٹائم میں ہم کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم فون ہی بڑی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ ٹیلی فون جو ہے پی ٹی سی ایل یہی کسی کے گھر ہوتا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی ان کے گھر ٹیل فون ہے ٹھیک ہے نا آج تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں ٹھیک ہے اور چینل بھی ہمارے ہاتھ میں موبائلوں کا تو مجھے بہت اچھا لگا جی ماں پارا سفدر نے سب کو اکٹھا کیا نیوز اینکرز اگرہ کو تو مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں واپس اپنے اسی دور میں چلی گئی ہوں اپنا اسی طرح جیسے سب اکٹھے ہوتے تھے بہت مزہ آتا تھا واقعی آپ نے ازر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جب یہ چودہ اگست اور تیس مارچ کا آتا تھا دن تو ہم لوگ واقعی ایک لگن سے لگن ایک ہمیں لگن ہوتی تھی چودہ اگست ہوتا تھا تو ہم بہت لگن سے ہماری سکولوں میں بزمی ادب وغیرہ ہوتا تھا نظمیں ہوتی تھی ناتیں پڑھی جاتی تھی ٹھیک ہے نا تقریر ہوتی تھی بڑا ہم پارٹسپیٹ کرتے تھے اس وقت اور برڈ چڑھ کر کرتے تھے اور جاتے تھے ایک جوش جذبے کے ساتھ جاتے تھے ایسے ہی تیس مارچ کا حساب ہوتا تھا تو ہم لوگ ٹی وی پر دیکھتے تھے ساری پریٹ دیکھتے تھے کہ اسلامباد میں پریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم بہت شوق سے اس وقت ٹی وی کو دیکھتے تھے اور سارے ہی دیکھتے تھے اب تو بچے نہیں دیکھتے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہم لوگ بہت توجہ دیتے تھے جو ہمیں آج بھی یاد ہے آج ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ لیں جی ٹک 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 کریں موبائل میں سب کچھ سامنے آجتا ہے میں نے کہا یہ تو بات آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو وقت گزر گیا ہے وہ بہت محبت والا وقت تھا بہت محبت والا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے بہت خوشی ہوئی جی بہت خوشی مہا پارا نے آپ کو سب کو اکٹھا کیا ہے خالد حمید صاحب کو زبیر الدین صاحب کو ارجمن صاحبہ کو اور عزر صاحب کو مطلب بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے اور اسی طرح ویسے آپ لوگ ٹی وی کے ایک رونک تھے اب ہم خبریں نہیں دیکھتے حالانکہ ہم اس وقت بھی خبریں نہیں دیکھتے تھے ہم لوگ بھاگ جاتے تھے کیونکہ ہمارا مشن ہوتا تھا ایک ڈراما دیکھنا جب ہمارے بڑے دیکھتے تھے خبریں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین تھے آپ لوگ کہ اس وقت کس نیوز اینکر نے خبر پڑھنی ہے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی ماضی یاد آ گیا ماضی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہمارا ماضی بہت اچھا تھا آپ لوگ ہمارے سے بڑے ہیں اس وقت ہم بچے تھے آپ لوگ ہمارے سے بڑے ہیں اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں بچوں والے ہیں اب ہم بھی بوڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ جی آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھیں دیرو خوشیہ دیں بہت اچھا لگا فی امان اللہ جی اللہ حافظ